نمازکار اسلام میں موجود ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج ہے سرکاری ہسپیٹل میں جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ ہریانا کے مکہ منتری منورلہ الخٹر جو ہے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج میں پہنچ گئے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ پچھلے دنوں کرنال کے اناجمنڈی میں جو ریسے میں بیماری سے چھے مجدوروں کی موت ہوئی تھی اور کئی مجدور جو ہیں اس میں کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل میں اپچارہ دن ہیں ان کا پتہ لینے مکہ منتری حریانہ منورلہ کٹر کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج ہے سرکاری ہسپیٹل نے پہنچ گئے ہیں تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج ہے سرکاری ہسپیٹل کی ہیں تصویرے سکتے ہیں موسیقی 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 کیا کچھ شایتہ ملی آپ کو سی ایک لاکھ روپے جن کی مرتوی ہے سی ایم صاحب نے اعلان کیا تو ٹھیک ہے اس سے آپ خوش آئے ہیں جو کوئی حاصل ہونا تو ہو گیا اور مانگ بھی ہے کوئی آپ کی مارکٹ بورڈ کے طرف سے ایک لاکھ روپے ملیہ سرکار کے طرف سے آئے ہونا ہم اوپر سے کریں سر کیا کچھ کہنا تھیں گے سی ایم صاحب آئے تھے سی ایم صاحب آئے تھے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ترنت سنگیان لیا اور مزدوروں کی حالات دیکھتے ترنت انہوں نے اسپطال کا دورہ کیا اور جو بھی ہر سمبہ پریاس ہو سکتا تھا میڈیکل کالیج میں بھی پوری طرح سے ویبستہ درست ہے سارے مزدور یہاں پہ کھڑے ہیں ہم نے کچھ ہے ساری ویبستہ یہاں پہ پوری دوائیاں مل رہی ہیں اگر کوئی جامی نہیں ہے بندی میں بھی ایک امبولنس لگا دیا گیا اگر کوئی اور بیمار ہوگا تو اس کو ترنت سیاست کیا جائے گا اور ایک لاکھ روپے سی ایم صاحب نے میں سواگت کرتا ہوں ان کی کوشنا کی اور پچاس ہزار پہ دونوں پنچیتوں نے مل کر سری بیان سنگزی بہبو شریف نیچوٹری کی دونوں پنچیتوں نے مل کر اور فرناڈ رائس ملیسوشن کا ساتھ لے کر پچاس پچاس جار روپے ان کو دینی کوشنا کیا ہے اور ایک لاکھ روپے ان کیلئے خند رکھا گیا اگر کوئی پریشان ہے شیپ کرنا ہے دہا سنسکار کرنا ہے تو اس میں سے ان کو شائطہ دی جائے گی تو یہ آپ دیسے ہیں کلپنا چاورہ سرکاری ہوسپٹل میں یہاں پر موجود ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ ایک معاملہ بڑھتا ہوا ناجر آ رہا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کرنال کے دہاچار گاؤں میں کل مکھے منتری ہریانہ منہوردال کھٹر کا ایک کارکرم تھا جس میں دہاچار گاؤں میں مکھے منتری نے گردوارے میں سمیں دیا تھا کہ وہ گردوارے میں جائیں گے لیکن جس طرح سے خود مکھے منتری نے بتایا کہ ان کو کل صوبے پتا چلا کہ وہاں پر جو ہے بندرہ والی کی فوٹو لگی ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے صوبے نو بجے ہی کارکرم کو رد کر دیا تھا وہاں پر گردوارے میں انہوں نے ماتھا نہیں ٹیکا جس کے بعد سکھ سمودائک کہ یوواو میں بھی کافی وہاں پر گصہ آ گیا تھا انہوں نے وہاں کی جیسے کہ ہم کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے ہیں کہ وہاں پر جو ایک فائر بکیٹ کھڑی تھی اس کے شیشے ٹوٹے ہیں وندرہ والا کہ وہاں پر نارے باجی ہوئی ہے اور کس طرح سے مکھے منتری نے آج خود بتایا کہ وہاں پر بندرہ والا کی فوٹو تھی جس کے چلتے انہوں نے وہاں جانے کا پروگرام رد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سکھ سماج کو اور گردوارے کے پرمتکوں کو کہا تھا کہ اگر آپ فوٹو اتار دیتے ہیں تو مکھے منتری وہاں پر جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں اس معاملے کو لے کر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کرنال کے نیلو کھڑی حلکے میں ڈیچر گاؤں پڑتا ہے جہاں کی کافی زیادہ پوپولیشن بھی ہے اور کافی اچھا ووٹو بینک بھی ہے اور سکھ سماج آس پاس کے جو تمام گاؤں کے لوگ ہیں اس گردوارے کی کافی مانتہ بھی ہے اور اس گردوارے کو کافی زیادہ لوگ مانتے بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان تمام لوگوں نے اکٹھا ہو کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار کے جو بھی مکھے منتری جنے کیا اس سے کہیں نہ کہیں جو گردوارے کی بھاونہ ہے اس کو ٹھےس پہنچی ہے سکھ سماج کو ٹھےس پہنچی ہے تو جس کو لے کر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ گیارہ بجے آج گردوارہ کار سیوہ جب ان کو بتا دوں کہ گردوارہ ڈیرہ کار سیوہ میں جو ہے آج اس کو لے کر ایک میٹنگ بھی بلائی گئی ہے تو جس کو لے کر کہیں نہ کہیں اندازہ لگا رہا ہے کہ حالانکہ مکھے منتری مہنوردال کھٹر یہاں آنے سے پہلے جو کرنال سے ایک نیتا بھی ہیں اور شکھ سماج کے نیتا بھی ہیں امریندر سنگر روڑا ان کے پیتا کا نیدن ہوا ہے وہاں پر وہ گئے تھے وہاں شوک وقت کرنے گئے تھے اس کے بعد وہ گردوارہ ڈیرہ کار سیوہ میں بھی گئے تھے جہاں پر کچھ شکھ سماج کے لوگوں سے ان کی باتشیت ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ مکہ منتری کا جو بیان تھا اس سے ہی لگتا ہے کہ سکھ سماج سے جو باتشیت ہوئی ہے وہ ویفل رہی ہے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں سکھ سماج پہلے ہی جو ہے کلی شام کو ہی چہتامنی دے چکا تھا جس طرح سے انہوں کا انٹرویو وہاں سے آیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہیں نہ کہیں اس چیز کا سبق جو ہے آنے والے چناؤوں میں میں کہیں نہ کہیں ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ مکہ منتری چپ تک معافی نہیں مانگتے تب تک میں اس کا ویروت جاری رہے گا جس کو لے کر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک گیارہ سے ایک بجے گردوارہ ڈیرہ کارشیو میں اسی کو لے کر میٹنگ بلائی گئی ہے اور جو کل بیباد ہوا تھا ہم آپ کو بتائیں کہ مکہ منتری ہریانہ منوردال کھٹر جو ہے تیرہ تیرت مہابارت کالین کے جو تیرت ہیں ان کی یاترہ پر نکلے تھے سگا گاؤں سے اس کی شروعات ہوئی تھی سماپن اس کا شام کو 5 بجے کی قریب سڑے 5 بجے کی قریب پادہ گاؤں میں ہوا تھا اسندھ ہلکے کے تمام تیرتھ تالوں پر وے گئے تھے اور مکہ منتری سے آج بھی ہم نے اس سوال پوچھا کہ آپ خود اسندھ کیتھل روڈ سے آئے ہیں سڑک کی حالت کافی زیادہ خستہ تھی تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے اس پر مکہ منتری نے کہا کہ جی ہاں سڑک کی حالت خراب ہے لیکن ہم نے ادھیکاریوں کو عدیش دی ہیں کہ 15 اکتوبر تک چاہے شہر کی سڑکے ہوں چاہے ہائیوے کی سڑکے ہوں چاہے سٹیٹ ہائیوے کی سڑکے ہوں سبھی سڑکے بن جائیں گی لیکن ہم آپ کو بتا رہے کہ کرنال ویکنگ نیوز لگا تھا 15 اکتوبر تک بھی ان سڑکوں پر نظر رکھے گا لیکن ہمیں نہیں لگتا کیونکہ اس طرح کی جو ڈیٹ ہے وہ مکہ منتری صاحب پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں پہلی ڈیٹ 31 مارچ دی گئی پھر اس کے بعد 31 مئی دی گئی لیکن اس کے بعد بجود بھی آج تک شہر کی سڑکے ہوں سٹیٹ ہائیوے چاہے اسند مونک مارگو یا اسند کیتل مارگو آج تک جو ہیں وہاں کی روڈ سے نہیں بن پائی ہیں کافی خستہ حالت میں ہے روڈ اور کہیں نہ کہیں ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کرنال کے تمام لوگ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسند کے تمام لوگ اس قبر کو شیئر ضرور کر رہے کیونکہ کہنا کے سڑکوں کی جو حالت خستہ ہے اس پر کہیں نہ کہیں ویچار کیا جانا چاہیے اور اسند سے جو ویدھائک ہے بکسی سنگھ بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان سے بھی ہم نے سوال پوچھا کہ سڑکیں بہت خراب ہیں جو مین روڈ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اس پر کیا کچھ کیا جائے گا حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل ہائیوے سے جو ہے بات چل رہی ہے اور تین مہینے میں سڑک کو بنا دیا جائے گا تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کار تین مہینے میں یہ سڑک بنتی ہے انہیں بنتی اور سکھ سماج کا جو ایک نیا ماملہ کرنال کے ڈچر گاؤں سے شروع ہوا ہے کیا وہ مشکلے سرکار کی آنے والے سمیں میں بڑھا سکتا ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں آج جو گیارہ بجے کرنال کے گردوارہ ڈیرہ کار سیوہ میں ایک اہم میٹھک بلائی گئی ہے سکھ سماج کی طرف سے اس میں بھی کہیں اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں اس پر بھی ہماری نظر رہی گی اور ہم آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کہ آخر کار جو کل ڈچر گاؤں میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تیر ستل ہے ڈچر گاؤں میں ایک مہابارت کالین کا جو پہلے سے تیہ تھا مکہ منتری نے وہاں جانا تھا اور وہاں پر جو ایک اتحاسی گردوارہ ہے وہاں کا بھی سمیں جو ہے مکہ منتری نے دیا ہوا تھا کہ وہاں پر بھی جائیں گے لیکن جس طرح سے مکہ منتری نے خود آج انٹرویو میں بتایا کہ ان کو صوبے پتا چل گیا کہ وہاں پر بھندرہ والے کی خوٹو لگی ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے وہاں جانے کا رد کر دیا تھا تو کہنا کہیں اس خوٹو کو لے کر اور اس ویباد کو لے کر کہنا کہ شکھ سماج میں کافی نعراج کی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کو لے کر مکہ منتری ہریانا منورلال کھٹر اس کاریکرم میں نہیں گئے جس کو لے کر شکھ سماج اکٹھا ہوتا ہونا جار آ رہا ہے اور کارنال کے گردوارہ کارسیوہ میں گیارہ بجے ایک اہم بیٹھک بلائی گئی ہے جس میں کئی طرح کے فیصلے جو ہے شکھ سماج لے سکتا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مکہ منتری کارنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیجن سرکاری ہسپیٹل میں ابھی کچھ دیر پہلے پہنچے تھے جہاں پر اناج منڈی میں جو ریسے میں بیماری سے چھے مجدوروں کی موت ہوئی ہے چالیس سے پینتالیس جو مجدور ہیں گریب مجدور ہیں وہ یہاں پر بھرتی ہیں ان کے لئے بھی ایک ایک لاکھر پہ جو مرے ہیں ان کے لئے آرچک ساہتہ دینے کی بات مارکٹ بورٹ کی طرح سے کی گئی ہے پچاس تہزار پہ آرچی ایسوشیشن نے دیا ہے اور جتنا بھی علاج ہوگا اس کا خرچہ جیلا پرشاسن کی طرف سے ایک نال اپایوکت نے دینے کی بات کیا تو کئی طرح کے بیواد جو ہیں آنے والے سمیمے سرکار کے لئے مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سکھ سماج نے جو ایک گیارہ سے ایک بجے آج گردوارہ ڈیرہ کار سے ہم ایک اہم بیٹھک بلائی ہے اس میں کئی طرح کے فیصلے لیے جا سکتے ہیں جس میں آنے والے سمیمے نشطی طور پر کرنال سے بھی دھائیک منورلال کھٹر وے پردیش کے مکہ منتری منورلال کھٹر کے لئے مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ مکہ منتری جی نے ابھی بھی اس چیز پر یہ بات کہی ہے انہوں نے معافی نہیں مانگی سکھ سماج سے لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بندرہ والے کی وہاں پر فوٹو تھی جس کو اتارنے کی انہوں نے بات کہی تھی اگر فوٹو اتر جاتی تو وے گردوارے میں جرور جاتے لیکن انہوں نے فوٹو نہیں اتاری جس کے چلتے وے گردوارے میں نہیں گئے کمل میڈیا کرنال بیکنگ نیوز کرنال